لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قیامت کے ہولناک مناظر کے زمن میں اگلی روایت جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ نیک اور بدبخت کا اعلان ہوگا اس زمن میں عبداللہ بن عیزار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن قدم زمین میں ایسے گڑے ہوں گے جیسے تیر سینگ میں پھزا ہوتا ہے نیک بخت ہوگا وہ شخص جو اپنے قدم رکھنے کی جگہ پا لے گا جبکہ سورج ان کے سروں کے قریب ہوگا حتیٰ کہ اس کے اور ان کے سروں کے درمیان کوئی چیز نہ ہوگی جس سے سورج کی گرمی اور دھوپ سے حفاظت ہو سکے یہ سورج ایک میل یا دو میل کے فاصلے پر ہوگا پھر اس کی گرمی کو بھی مزید تیرسٹھ گناہ بڑھا دیا جائے گا ترازو اعمال کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جب کسی بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو وہ پکار کر کہے گا سن لو فلاں ولد فلاں فلاں کا بیٹا اس کا اعمال نامہ وزنی ہو گیا ہے اور ایسی سعادت حاصل کی ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی بدبخت نہ ہو سکے گا سن لو فلاں فلاں کا بیٹا اعمال نامہ ہلکہ ہو گیا ہے اور ایسی بدبختی پائی ہے کہ اب کبھی وہ نیک بخت نہ ہو سکے گا اسے زہد میں عبداللہ ابن مبارک نے روایت کیا ہے پھر اس کو امام سیوتی البدور السافرہ میں بھی لے کر آتے ہیں اسی طرح امام قرطبی نے اس کو تذکرہ القرطبی میں روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں